ایک بڑا اعلان کیا پردیش کے سبھی سپورٹس اکیڈمیز میں پیرا کھلاڑیوں کے لیے الگ سے ویوستہ کیے جانے کی انہوں نے بات کہی تاکہ انہیں بہتر ٹریننگ مل سکے دراصل کھیل و بھاگ کے طرف سے پیرا کھلاڑیوں کی خوج کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ چلایا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ چینیت کھلاڑیوں کو پردیش کے سبھی گیارہ سپورٹس اکیڈمیز میں ٹریننگ دی جائے گی اور حال ہی میں پیرالمپک میں برانز میڈل جیت کر کپل پرمار کا سفاغت یہاں پر کیا جا رہا ہے جو برانز میڈل جیت کر لوٹے ہیں اور کپل پرمار نے اپنی جیت کا شیئر اپنے کوچ اور سرکار کو دیا کہا سرکار نے ان کی بہت مدد دی جس کی بدولت جیچ پائے اکو بتا دیں کہ وہ پردان منطری موڈی سے بھی ملے تھے اور پردان منطری نریندر موڈی نے انہیں شبہ کامنائیں دی تھی مدد پردیش کے گورو کپل اور روبی کا دونوں ہندوستان لوٹے ہیں اپنے پردیش میں لوٹے ہیں اور سب سے مہتمند بات ہے کہ پیرالمپک میں مدد پردیش کا نام ہمارے ان دونوں کھلاڑیوں نے آگے بڑھایا ہے اور کپل نے تو اتحاس رچا ہے ابھی تک دیش کے اتحاس میں پہلی بار اولمپک یا پیرا اولمپک میں جوڈو کا میڈل لانے کا سو بھاگ کپل کو ملا ہے آج ہم نے ان کا سواغت کیا ہے یہ ہم سب کے لیے بہت پرسندتہ کی بات ہے امیدی تھی اور جو وہ اپنی امیدی پر کھڑا ہوت رہے ہیں اور مجھے بار بار فون لگا کے ان نے بہت بار مجھ سے بولا ہے کہ کپل کیسا چل رہا ہے بیٹا ڈی موٹیویٹ تو نہیں ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے نا بتا کچھ میرے لائک ہیلپ ہو تو میں کبھی بھی ان کو فون لگا دوں رات میں بھی لگا دوں دن میں کہ بھئی یہ ہیلپ کی جربت ہے ترنت وہ فون لگاتے ڈائریکٹر سر کو فون لگاتے ڈائریکٹر سر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے میرے رول کال ہے یہ میڈل آنے میں میڈل میں میرے گرو جی سری منور انجار جی انہیں بھی میرے لیے بہت محنت کی مطلب سب ہی نے میرے لیے بہت محنت کی جب جا کے برونس آ پایا بائی چانس میں ہار گیا سیمی فائنل وہ میری گلتی سے ہار گیا پر نیکس ٹائم کے اولمپک میں جرور میں گولڈ لاؤں گا موڈی جی سے بھی بادہ کیا ہے انہیں بھی یہ بولا کہ بیٹا اس میڈل کا کلر آپ کو بدلنا ہے